موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاو مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں لکھناؤں کی بہت ہی اہم خاص بڑی اچھی خبر پر نظر مہاتمہ گانڈی کی ایک سو پچاسوی جینتی کے موقع پر صبح پونے نو بجے لکھناؤں شہر میں امید سنستان نگر نگم لکھناؤں اور ڈریمز انفرا ونچرز کے اشتراک سے لکھناؤں کے دو ہزار نوجوانوں نے ون زیرو نائن زیرو چوراہا گومتی نگر سے شاندار انداز میں ایک بائیک ریلی نکالی اور اس ریلی کے ذریعے صاف صفائی سوچتہ اور تحفظ کا پیغام دیا گیا اس ریلی میں لکھناؤ یونیورسٹی نسی سی نسس جین رائن پوسٹ گریڈویٹ کالیج کراٹے اسوسییشن اتر پردیش ایڈز کنٹرول سوسائیٹی اسلامیک سینٹر اوف انڈیا شراب بندی سنگھرش سمیتی تمباکو فری لکھناؤں گردوارہ کمیٹی رائل انفیلڈ انڈین سپورٹ ایڈوکیشن اتر پردیش زلہ مانت پراب پترکار اسوسییشن جائے جائے بائیکرز فوٹو وائس اور اونکار انٹرپائزز ان تمام نے اس شاندار پرگرام میں اپنا تعاون پیش کیا پرگرام کے چیف گیسٹ ڈیپٹی سی ایم اتر پردیش ڈاکٹر دینیش شرمہ اور مہمانوں میں کابی نہیں وزیر ریتا باغگنا جوشی سوطانتر دیو سنگھ آشتوش ٹنڈن ڈیپٹی چیف سیکریٹری اتر پردیش اوینیش کمار لکھناؤں میر بھاٹیا صاحب سٹی کمیشنر اندرمنی ترپاٹی اور اسلامی سنٹر آف انڈیا کے چیرمین حضرت محمد خالد رشید فرنگی محلی موجود تھے ڈاکٹر دینیش شرمہ نے ہری جھنڈے دکھا کر بائیکرز ریلی کی شروعات کی لکھناؤں سے تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ ہمارے وائرل نیوز لائیو ریپورٹر فیضان الہی کی ریپورٹ کے ساتھ میں مفتی حارون ندوی موسیقی